پاکستان میں الیکشن قریب ہونے پر سیاسی سرگرمیاں خوب روج پر ہیں جبکہ ہر سیاسی جماعت کے انتخابی وعدوں کی بھی خوب دھوم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جن بلند و بانگ انتخابی وعدوں کا شورڈ ڈالا جا رہا ہے کیا ان پر عمل درامت بھی ممکن ہے یا نہیں آئندہ ماہ آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے پاکستان پیپرز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو عدالت عثمہ کی جانب سے بلے کا نشان نہ ملنے کی وجہ سے اس کے حمایت جافتہ امیدوار آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں پی 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 کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ دنوں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ پیپرز پارٹی حکومت بننے کے بعد تین سو یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو بجلی مفت فراہم کرے گی پاکستان مسلم نی نواز کی نائب صدر مریم نواز کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ حکومت بننے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ سارفین کو دو سو یونٹس استعمال کرنے پر بجلی مفت فراہم کی جائے ملک میں گزشتہ سال بننے والی نئی سیاسی جماعت استحقام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان کی جانب سے دسمبر کے مہینے میں کہا گیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو سارفین کو تین سو یونٹس تک بجلی مفت ملے گی پاکستان میں ایک عام آدمی اس وقت بلند شرعہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس وقت ملک میں مہنگائی کی شرعہ انتیس فیصد کے لگ بگ ہے مہنگائی کی اس بلند شرعہ کی ایک وجہ بجلی کے بلو میں ہونے والا بے تہاشا اضافہ بھی ہے جس میں گزشتہ ڈیر سال کے عرصے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کراچی کے علاقے شیر شاہ میں کام کرنے والے منیر احمد بجلی کے بلو میں اضافے سے پریشان ہیں تاہم سیاسی جماعتوں کی جانب سے بجلی کے استعمال میں ریلیف پر انہیں یقین نہیں ہے ان کے مطابق یہ وہ لولی پاپ ہے جو ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلدیا ٹاؤن کراچی کے رہائشی تاریخ شیخ نے گھر پر سولر سسٹم لگایا ہوا ہے تاکہ بجلی کے بل میں کم ہی آسکے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے تین سو یونٹس تک مفت بجلی فراہمی کے علانات پر جہاں عام آدمی یقین نہیں کر رہا تو دوسری جانب توانائی کے شعبے کے ماہرین کے مطابق یہ ناممکن ہے اور اسے صرف ایک سیاسی نعرہ ہی سمجھنا چاہیے انرجی شعبے کے ماہر راو عامر نے بھی مفت بجلی فراہمی کے علانات کو غیر حقیقی قرار دیا انہوں نے کہا کہ کروس سبسیڈی کے ذریعے یہ بجلی نہیں دی جا سکتی کیونکہ انڈسٹری پہلے ہی شور مچا رہی ہے کہ ان کا ٹیریف اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے اس میں کام کرنا مشکل ہو گیا ہے اسلام آباد میں مقیم معاشی امور کے سینئر صحافی شہباز رانہ نے بھی بی بی سی کو بتایا کہ پاکستان میں تین سو یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین مجموع سارفین کی تعداد کا دو تہائی ہیں اور حکومت نے اس سال بجلی کے بلو کی مرد میں تین ہزار ارب اکٹھا کرنا ہے اس کا مطلب ہے کہ تین سو یونٹس تک بجلی مفت کرنے پر دو ہزار ارب روپے دینے پڑیں گے مسلمی نواز اور پیپلز پارٹی کی آلہ قیادت کی جانب سے تین سو یونٹس تک بجلی دینے کے اعلانات کے بعد جب ان دونوں جماعتوں کے رہنماؤں سے بات کی گئی تو مسلمی نواز کے رہنماؤں کی جانب سے وفاقی بجٹ سے اس کے قابل عمل ہونے کو مشکل کرا دیا گیا ہے مسلمی نواز کے سیکرٹری جنرل اور سابق وفاقی وزیر منصورہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے بی بی سی کو بتایا کہ وفاقی حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ سبسیڈی دے سکے تاہم صوبوں کی سطح پر دی جا سکتی ہے نواز لیگ کے سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ دو سو یونٹس تک بجلی مفت فرہم کرنے کی جو بات کی ہے اس کا طریقہ مختلف ہے اور یہ اصل میں سولرائزیشن کے ذریعے بجلی فرہم کرنے کی بات کی گئی ہے پیپلز پارٹی کے سینیر رہنما سینیٹر تاج حیدر اپنی پارٹی قیادت کی جانب سے کیے جانے والے اعلانات کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور سندھ میں تھر کے علاقے میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے سو یونٹ تک بجلی فرہم کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے جو اعلان کیا ہے اس میں سولر اور ونڈ اور تھر کے کوئلے کے ذریعے بجلی بنانے کی لاغت کو کافی کم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ جب لاغت بہت کم ہو جائے گی اور یہ بجلی مقامی اندن سے پیدا ہو رہی ہوگی تو اس کا فائدہ کم بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو پہنچایا جا سکے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا